بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بینک الفلاہ اسلامی ایک نئے سکیم پلے گیا ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر خود بنا سکے تو وہ اسلامی کے وے سے آسان ایک ساتھ کے اندر بینک الفلاہ سے نون لے کے اپنا گھر تیار کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ بینہ انٹرسٹ فریق لون لینا چاہتے ہیں آسان ایک ساتھ کے اندر کوئی بھی اضافی پیسے دیئے تو کورمیٹ آف پاکستان کی اپنا گھر سکیم بھی جاری ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ بھی جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سکیم میں ہم فردر بڑھتے ہیں اس سکیم کا نامہ جی الفلاہ اسلامی گھر آسان آپ گھر بنانا آسانی سے اس سکیم کا بسیکلی مقصد جی ہے کہ آپ اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ بنا بنایا گھر کھریدنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں کے اندر آپ کو انتہائی آسان وے میں اور آسان ایک ساتھ کے اندر جہاں وہ دون پروائیٹ کیا جاتا ہے اسلامی قصولوں کے این مطابق یہ جو پرڈکٹ وے گنٹا یہ دو لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بائر کے لیے اور ایک بیلڈر کے لیے بائر مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں وہ بنا بنایا گھر اپارٹمنٹ کوئی ہاؤس یونٹ پر چیز کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ آتا ہے بیلڈر کا اگر آپ کے پاس پلات موجود ہے اور آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ دونوں صورتوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سکیم کے لیے جو بیسک ریجیبیلٹی کریٹریہ رکھا گیا وہ یہ ہے کہ آل پاکستانی سیٹیزن ہولڈنگ وائلٹ سی این سی نائی کاب یا ایس این آئی سی پاکستان کا نائی کاب یعنی کہ نیشنل آئی دی کارڈ جو آورسیس پاکستانیز ہیں یا پھر سی این ای سی ہونا چاہیے آپ کے پاس جو کہ مینی جوٹری نہیں کمپلسوری ہے نمبر دو پہ آتا ہے کہ سبزدائی سکیم is فار فرس ٹیم ہوم اونر اینڈ ون یونٹ پر ہاؤسولڈ مطلب یہ سکیم صرف ان لوگوں کے لئے جن کے پاس آر ایڈ گھر موجود نہیں ہے اور پر فیملی کے لئے ایک ہاؤسولڈ کی فسیلٹی یہاں پہ محصر ہوگی آپ پہ سکیم سے صرف ایک ہی دفعہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی اس کی بیسیکلی ڈسکرپشن کے اوپر کس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں ملنی ہیں یہاں پہ تین کٹیگری رکھی کی ہیں کٹیگری وان کٹیگری ٹو کٹیگری تری کٹیگری وان کے اندر آپ بیسیکلی اگر آپ کے پاس پانچ مرلے کی جگہ ہے تو اس کی اندر آپ میکسیمم ساڑھے آٹھ سو سکیر فوٹ کور کر سکتی ہیں اب یہ ساڑھے آٹھ سو سکیر فوٹ کتنا بنتا ہے یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنا آئیڈیا خود سے لگا سکیں کہ میں اتنے کمرے بنانا چاہتا ہوں تو اتنے سکیر فوٹ میرا رکبہ بن جائے گا جو کہ کورڈ ہو جائے گا جو چھت جائے گا فار اگزمپل آپ کا ایک کمرہ ہے جس کی لمبائی ہے بارہ اور اس کی چڑائی ہے چودہ فوٹ تو بارہ ضرور چودہ کریں گے تو یہ آپ کے پاس سکیر فوٹ آ جائیں گے وان سکسٹی ایٹ تو اس حساب سے آپ نے اپنے تمام کمروں کی جو لمبائی چڑائی ہے اس کو ناپ کے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا کتنا سکیر فوٹ بن جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو منیمم پرائیس آف یونٹ ایور 3.5 ملین ہے آپ کو میکسیمم جو فانینسنگ یہاں پہ ملے گی لون ملے گا وہ 27 لاکھ رپے ملے گا اور اس کے اندر جو آپ کو فکس جو بینک کو دینا ہوگا پرسنٹیج ہوئے پہلے پانچ سال کے لیے تین پرسنٹ جو کہ نہ ہونے کے برابر یہ میرے کے آل میں نیکسٹ پانچ سال کے لیے پانچ پرسنٹ اور اس کے بعد اگلے دس سال کے لیے کائیبور پلاس تائر پرسنٹ تو کائیبور آج کا چل رہا ہے تیرہ سے سوری سترہ سے اٹرہ پرسنٹ تو یہ کافی زیادہ بن جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ سکیم آپ پانچ سے بیچ سال کے افسر کے لیے اویل کر سکتے ہیں کیٹیکری ٹو کے اندر پانچ مرلہ ہے اور اس کے اندر آپ کا جو یہ یہاں پہ کورڈ ایریہ زیادہ ہو جاتا ہے ساڑھے بارہ سو سکیر فوٹ ہو جاتا ہے اور کیٹیکری ٹری کے اندر یہاں پہ جو سائز ہے وہ دس مرلے پر چلا گیا ہے اور میکسیمم جو آپ کا کورڈ ایریہ وہ دو ہزار سکیر فوٹ پر آ جاتا ہے اور یہاں پہ جو میکسیمم لون کی اماؤنٹ ہے وہ ایک کروڑ تک چلی جاتی ہے باقی یہاں پہ ریٹ میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے فائنینسنگ کی جو مدد ہے وہ مینیمم پانچ سال ہے اور میکسیمم آپ بیس سال تک اسے چوز کر سکتے ہیں کی کوالیفکیشن کریٹریہ کے اندر آ جائیں تو یہاں پہ سیلریڈ انڈویجویل کے لیے مینیمم پچی سال عمر اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال ہے اور نان سیلیڈ کے لیے پچیس سال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ستر سال ہے اس کے بعد منتلی انکم آ جاتی ہے کیٹیگری ون اور ٹو کے لیے پچیس ہزار ریکوارڈ ہے اور کیٹیگری تھری کے اندر جو سیلریڈ ہے ان کے لیے پچیس اور نان سیلیڈ کے لیے پچاس ہزار پہ سیلری ریکوارڈ ہے کو اپلیکینٹ کے اندر اگر آپ لوگ اپنے ہاؤسہولڈ یا بلاڈ ریلٹیف کے اندر کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں کسی کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ کوئی اونرشیپ آپ کے ہاؤسل یونٹ کے اندر بھی ایڈ ہوگی تو اسے آپ کو بہتر ہے کہ یہ آپ کو بینک مزید فردر یہاں پہ گائیڈ کر دے گا فائنسنگ کی سیٹیز کیا ہیں کام کام پہ یہ آپ کو فصولیات مل جائے گی سکیم کی تو یہ تقریباً تمام آل وردی پاکستان ہے جہاں پہ بینک الفلا اسلامی کی جو ہے وہ برانچز موجود ہیں ان کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ گرین کلر کا ہوتا ہے بینک الفلا کا ریڈ کا ہے تو ان کا گرین ہوتا ہے ایمپلائیمنٹ بزنس کتنی مدد آپ کو ہو چکی ہو کام کرتے ہوئے سیلیٹ کو ایک سال اور سیلیٹ کو کم سکم ایک سال اور سیکیورٹی رکوائیڈمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گھر ہے وہ بسیکلی بینک کے اندر بینک کے ہی ملکیت رہتا ہے جب تک آپ اس کی طوام ایک ساتھ پہ نہیں کر دیتے آپ کے نام پہ کوئی بھی چیز ٹرانسفر نہیں کی جاتی بینک اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے مکمل طور پہ اس کے بعد ڈاکومنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ اپلیکیشن فارم ہے ایک سی این ایس کی کاپی ہے پروف آف انکم ڈاکومنٹس ہیں کاپی آف پراپٹی ڈاکومنٹس اور ریٹیلز آف پراپٹی تو یہ سارے چیز لے کے آپ بینک پہنچ جائیں اپنے کسی بھی گریپی میزان آسوری الفلا اسلامی بینک میں پہنچ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو فردر گائیڈز کر دیا جائے گا اگر اس سکیم کے آپ کو کوئی بھی اور سوال ہے تو نیچے کمنٹس سیکچن میں ہم ضرور پوچھے گا شکریہ